ایک بہت ہی عظیم حدیث میرے مطالعہ میں آئی کہ مسجد سے تعلق بشرتے کہ اس مسجد میں کوئی مسجد درار والی صورتحال نہ ہو تو وہ مسجدیں جو مسجد نبوی کی چمک ہیں نہ کہ مسجد درار کے اندھیروں سے ان کا تعلق ہو تو مسجد کے ساتھ ریلیشن جو ہے یہ ایمان بچاتا ہے یہ انسان کا کردار محفوظ کرتا ہے باطل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے روکا جائے اور وہ ایجنڈا اس پندرمی صدی میں آج ہمارے سامنے ہے مختلف طریقوں سے اور تو اور رہا حرمین شریفین یعنی وہ خالی پڑے ہیں اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ کی رونکیں ختم کر کے یورو شلم کی رونکیں بڑھا دی جائیں گی یہ مستقبل کی خبروں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے اور وہ ایجنڈا آج ہمیں نظر آرہا ایک حدیث نہیں کہی حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا اب وہ حدیث شریف کہ جو اس رمضان کا اور اس انوان کا خصوصی توفہ ہے اعتقاف کے موضوع پر اور ہماری جو پوری تحریک ہے تحفظ مساجد تحفظ جماعت تحفظ جمعہ تحفظ شاعر اسلام اس کے اندر اس حدیث کی روح موجود ہے مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے ناصر الدین البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا تَوَتَّنَ رَجُلٌ مُسْلِم الْمَسَاجِدَ تَوَتَّنَ وَطْن سے ہے وطن بندہ مسلمان ہو اور مسجد کو اپنا وطن بنا لے اور وطن کو مسجد بنا لے یہ ذرا برہ سغیر کے مسلمانوں نے بیس لاکھ جاننے دی تھی پاکستان مسجد بنانے کے لیے کہ وطن بھی ہو اور مسجد بھی ہو مَا تَوَتَّنَ رَجُلٌ مُسْلِم یہ مسلمان کی شرط ہے ساتھ کہ مسلمان بندہ ہو اور مسجد میں ڈیرہ لگا لے کس کام کے لیے لِسَّلَاةِ نماز کے لیے وَذِّكْرِ اور ذکر کے لیے اب نمازِ پنجھگانا جمعہ اس کے علاوہ یعنی کسرت سے مسجد میں رہنا اور پھر سب سے بڑھ کے اعتقاف توتنا کا معنی اعتقاف میں مکمل ہو جائے گا اس نے وطن بنا لیا ہے یعنی پکا ڈیرہ لگا لیا ہے وہ وہاں واشت محسوس نہیں کرتا اسے اجنبیت نہیں لگتی انسان اپنے وطن سے تب ہی طور پر پیار کرتا ہے وہ مسجد کو اپنا وطن سمجھتا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَبَشْ بَشَ اللَّهُ لَهُ تَبَشْ بَشَا اِلَّا تَبَشْ بَشَ اللَّهُ لَهُ اب اس کو معنی کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر چونکہ بات اللہ کی ذات کی ہے اور وہ مقام وہاں محتاط بڑا ہے بات کرنے کے لیے کہ جو مسجد کو وطن بنا لیتا ہے ہو مسلمان اعتقاف کی شکل میں نماز کے لیے ذکر کے لیے درسِ قرآن کے لیے یا ویسے ہی کسرس سے مسیطل بن گیا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے بابا جی حاجی صاحب یہ ایک شرف ہے کہ مسجد میں جس نے مسجد کو وطن بنا لیا اس کے لیے کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تبش بش کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فرمایا کما یا تبش بشو اہل الغائب بغائبہم اذا قادمہ علیہم بلا تشبیح و تمثیل کسی کا بھائی گم تھا کسی کا بیٹا گم تھا کئی سال ہو گئے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ملتے ہی نہیں تھا جب وہ اچانک آ جائے تو بندے کی خوشی کی جو قیفیت ہوتی ہے اس کو تباش باشا کہتے ہیں تباش باشا کہ جس طرح اہل الغائب یعنی جن کا کوئی بندہ مسنگ پرسنز میں سے ہے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ مفقود ہے گم شدہ ہے اور وہ بیچارے ناومید ہیں اور اچانک وہ آ جائے صحیح سلامت یہ نہیں کہ اس کا ڈیڈ باڈی اس کی آگئی ہے وہ صحیح سلامت آ جائے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی بہن کا بھائی جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے آنے پر جو اس کی مسررت کا انداز ہوتا ہے بلا تشبیح و تمثیل سرکار فرماتے ہیں رب کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری مسجد میں آ بیٹھا ہے تباش باشا کہ رب اتنا خوش ہوتا ہے تو یہ پھر کیسی آپ پوزیشن ہے اور اللہ ان پر کتنا ناراض ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے جو دروازے بند کر رہے ہیں جو وہاں آئے ہوں کے لیے وضو کا احتمام جو اسے ختم کر رہے ہیں جو تاک راتوں میں وہاں مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے جو اتقاف نہیں کرنے دے رہے انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہیں رب زلجلال کی ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ